بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں سید باسطلی کے تاون سے دیمورت شو آج میرے ساتھ ایک لیجنڈ سٹار مجود ہے اور ایک کلانس آرٹسٹ ہے انہوں نے نہ صرف فلموں میں کام کیا بلکہ سٹیج پہ بھی اپنی دھاک جمعی اور جب وہ سنگنگ کے میدان میں آئی تو اس میں بھی انہوں نے اپنے آواز سے دنیا کو محصور کیا تو آئیے ملتے ہیں میڈم نغمہ گوگی سے جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسی آپ میں بلکل ٹھیک آپ سنایا میں بھی ٹھیک تھا اللہ کو شکر سب سے پہلے تو بہت شکریہ تھنکی سو مچ آپ ہمارے دیمورت شو میں تشریف لائیں آپ کا بھی بہت شکریہ کا آپ نے ہمیں نوائد کیا نہیں آپ افکورس اتنی بڑی لیجنڈ پرسنیلیٹی ہے تو ہمارے تو تھنکی بولنا بنتا ہے اچھا مجھے اور میرے ویورز کو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا سفر کچھ شورٹ سا کر کے ہمیں بتائیں سفر تو بہت لمبا ہے میرا پیسے شورٹ کٹ کے آپ اٹھا رہی ہے پہلے میں نے ٹھیٹھر میں کام کیا تقریباً فیمیل بن کے پچیس سال کام کیا وہ بلیجنڈی صاحبہ کی میں شگیر تھے پھر آستا آستا چلتی رہی ڈرامے بھی کرتی رہی پچڑوں میں بھی مطلب آپ اتنی خوبصورت تھی اتنی حسین تھی کہ کسی کو عجاجی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایک ٹرانس جنڈر ہیں یا آپ ایک فیمیل ہیں پیسے یہ فیمیل میں کام کیا تو بس کچھ مسئلہ یہ ایسا ہے خودت کی کوئی بات ہوتی ہے اللہ کے دین ہوتی یا کسی کا کوئی بھائی نہیں ہے کوئی بنا نہیں سکتا بسن کسی کے مراز یہ گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے یہ اللہ کے دین ہوتی ہے بلکل تو بس ایسا چلتی رہی ہے آسا چلتی چلتے تھیٹر پہ آپ جب آئیں پھر آپ نے تھیٹر پہ جلوے بکھیرے تھیٹر پہ تو بہت ماشاءاللہ بہت اور تھیٹر سے جلوے بکھیرنے کے بعد آپ موویز میں آگئی موویز میں آئی موویز کے بعد پھر میں ڈراما میں نے کیا مسئلہ کے سرمسو کھوسرچار کے ساتھ میں نے ڈراما بھی کیا اچھا تو اب بھی ماشاءاللہ آپ کوک سٹار ہیں اور آپ نے پھر جب سنگی کے میدان میں قدم رکھا تو آپ نے ایک دم سے ہی کوک سٹار بن گئی اور اپنے آواز سے دنیا کو نہیں پہران پریشان کر دیا ایک دم سے تو نہیں میں بنی ہلکی ہلکی تو پہلے گلو کر رہا تھی مگر یہ ہے کہ وہ ایک ہماری ہے اپنی رانجیندری ہے بہت پیاری ہے ہمیں اس کے زندگی کریتاں درستی دیں بلکل جنت علی اس کا نام ہے جی بالکل تو وہ سنتی رہی ہے تو وہ میری بیٹی بنی ہوئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ماما آت پر ایسے ترین کہ آپ بہت اچھا گاتی کہیں آپ کو بھیجوں تو آپ چلی جائیں گے میں نے کہا یہ اس نے کہاں بھیج رہا ہے بس ایک مزاق کر رہی ہے جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیل پر وہ ٹکٹ آگی مطلب انہوں نے آپ کا ایک ٹیزر یا ایک پرومو بنا کے ان کو سینڈ کیا اور انہیں اس کو ایکسیپٹ کیا نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ انہوں نے آپ کو انوائٹ کر لیا آپ کی آواز سے انہوں نے ایک ٹکٹ ہو کے آپ کو بلانے بھی وہ مجبور ہو کے اور آپ نے وہ کوک سٹار میں کوک سٹوڈیو میں ایک گانا گایا اور میں اور میرے ناظرین ضرور چاہیں گے کہ آپ وہ گانا تھوڑا سا ہمیں گن گنا کے سنائیں بلکہ cousins چاند میرا بلکہ چاند میرا بلکہ بہت زبردست ماشاءاللہ ویری نائس اور یہ آپ کا سونگ اتنا فیمس ہوا کہ انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے دھوم مچائی اور انٹرنیشنل لیول پر ان کو ماشاءاللہ امریکہ بھی گئی اور امریکہ بھی انہوں نے اپنی جا کے اپنے اپنے ٹیلنٹ کو منوایا پبلکس ایک ٹرانس چینڈر ہوکے تو یہ ای سالیوٹ ٹو گوگی جی کہ آپ نے ٹرانس ہوتے ہوئے اور ماشاءاللہ اپنا لوہا جمعیا اپنا نام بنایا اتنا اور آج ماشاءاللہ ایک سلیبرٹی بن کے آج ہمارے شو میں آپ تشریف رہی ہیں یہاں تشریف فرمایاں ب اپنے اچیومنٹ تو بہت حاصل کی ماشاءاللہ سے تو آپ نے تو لاکھوں کمائے ہوں گے ارننگ بھی بہت اپنے کی ہوگی تو میں اور میرے بیورز جاننا چاہیں گے کہ وہ جو آپ نے لاکھوں کمائے ارننگ کی وہ سب آج کہاں ہیں وہ آپ نے کوئی بینک بیلس بنا رکھے ہیں یا کیا دیکھیں بینک بیلس تو بنانا چاہتی تو میں بنا سکتی تھی مگر بینک بیلس میں نے بنایا اس لیے کہ میرے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے میرے بہت بہت چھوٹے تھے میرے ب بہت سے بڑی میں ہی تھی میں ہی کام کرنے والی تھی تو جس نے کہا کہ میں نے پڑھنا ان کو پڑھایا دن کی شادیاں کی یہ بھی گھر میں مطلب آپ نے اپنی فیملی کو بھائی بہنوں کو سپورٹ کیا تو میں اور ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے اپنی لائف کی ساری اچیومنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر یوٹیلائز کر دی یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا کوئی مشکل گھڑی آئی تو کیا وہ بہن بھائی وہ سب آپ کے ساتھ شان جب بھی کوئی شانہ مجھے ہو تو اپنی لاتا مشکل ، جب بھی مسئوتوں کو کچھ کرنے کے ساتھ مجھے ہو تو عافتjmی جا integral umارے کندے کے ساتھ منٹے کے ساتھ trochę 결과 です اور آپ کے زندگی کے احز什麼 واقعار واقع ک forwards یادگاراune اندر بہن بغ+. مگر ایک نئے جب اسٹیج پر دراما کرتی تھی نا سسی پنون ڈراما تا اس کا اینڈ کا جو سین ہے نا وہ تھلوں والا جہاں وہ سسی رولتی ہے تو بعد میں وہ زمین میں سما جاتی ہے وہ جب میں کرتی تھی نا تو کودتی کوئی ایسی بات کو ریجل میں روتی تھی یہ آٹیفیچل رومی مطلب آپ کو یاد آجاتی تھی بس میں ان کی یاد آجاتی تھی کہ میں نکل ہو کر اتنا تقلیر میں جا رہی ہوں ہی ریالیسٹی کو پریزینٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی پرفارم کرتی تھی زندگی سے کوئی گلا شکوا یا معاشرے سے کوئی گلا شکوا یا معاشرے سے کیا گلا شکوا کرنا ہے کیا فائدہ ان لوگوں کو تو بس یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کی میر بانی ہے میں تو یہی کہ سکتی کسی کے ساتھ میں گلا نہیں کتی ہے نا کوئی شکوا کتی ہے نا کوئی شکایت نہیں بھی بس یہی میں کہتی ہی کہ ہر ایک رہان جندر کو ان کا بھی کوئی حق ہوتا ہے تو یہ ان کی بہت بہت مہربانی ہوگی کہ ان کو بھی انسان سمجھا جائے ان کو جینے کا پورا حق دیا جائے جیو اور جینے دو اور اسی کے ساتھ ہم ناظرین میں یہ بات جاتے جاتے کہنا چاہوں گی کہ میرے نظر کے مطابق گوگی جی اگر ایک ٹرانسیڈر نہ ہوتی تو شاید بھی میڈم بہار بیگم اور میڈم سنگیتہ بیگم کی طرح ایک بہت بڑی نامی گرانی سے ریپریٹ ہی ہوتی لیکن یہاں بھی بھی تھوڑا سا معاشرے نے اس کیا ان کے پاس ہونا چاہئے بہرحالی ڈسکریمنیشن ہتم ہونا چاہئے آج ناظرین آپ برگاف کو ہم نے ملایا اپنی ایک ایمپاوریڈ پریبلیج اچھا جادی جادے ہمارے ناظرین کو کچھ کومنٹس پرے پاس کرتی جائیں کہ آپ کو ہمرا یہ پروگرام کیسا لگا مجھے یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے موڈا شو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں میں بہت لائک کرتی اس کو اور آپ تو پھر کیا بات ہے آپ تو باتیں اتنی اچھی کرتی ہیں اتنی پیاری لگتی ہیں تینکیے تو مجھے دل چاہتا ہے کہ آپ کو لائک کروں تو ناظرین آپ بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے ناظرین کو میں چاہوں گی ایک پیارا سا گانا گن کن آگے ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ایک مر جانی داد بٹا کیسے دے سیو پیری رولیا پیری رولیا ہے پیری رولیا ہے پیری رولیا ہے پیری رولیا کسی کے ساتھ ہی اپنی میزمان سونی ناث کو اجازت دیجئیے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی فانٹیسٹک سرپرائزنگ پرسنیلٹی کے ساتھ دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ تین مورش ہے اللہ نکے پر موسیقی